جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزامیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں جی میں موجود ہوں شیڈ کے اندر بہت گرم ترین دن ہے اور میرے ہاتھ میں یہ ہائیگرو میٹر موجود ہے ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیڈ کا ہمارا ٹیمپریچر کیا ہے ابھی میں باہر سے اس کو اٹھا کے لارہا ہوں تو باہر کا ٹیمپریچر شیڈ سے باہر کا پچیس امریکن گائیاں موجود ہیں اور ابھی شیڈ کا ٹیمپریچر میں دیکھ رہا ہوں اس میں کتنا آتا ہے باہر کا ٹیمپریچر سنتالیس ہے اور ہیومیڈیٹی جو ہے وہ ٹوئنٹی سیون ہے بہت زیرا گرمیاں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نہا رہے ہیں بار بار شاور کے نیچے جا رہے ہیں اور اپنی گرمی کو ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اٹھائیس اپریل آج کی ڈیٹ ہے اور رمضان کا آج چھپ بیس وہاں روزہ ہوا چاہتا ہے تو ایک کو کوشش کریں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاور چل رہے ہیں تو شیڈ میں شاور جو ہیں آپ کے چلتے رہنے چاہیے اور فیلحال میں آپ سے یہ ریکمینڈ کروں گا کہ فیڈنگ ٹیبل پہ کوشش کریں کہ سپرینکلر ہوں سپرینکلر سے مراج یہ ہے کہ جب آپ اس کے نیچے جائیں تو آپ اور ہی گیلے ہو جائیں یہ دیکھیں میں آپ نیچے جا رہا ہوں اور میں گیلا ہو گیا ہوں اور میں گیلا ہاں حالانکہ تھوڑا سے ہی ہوا ہوں لیکن اب ہوا مجھے تھنڈی فیل ہوگی تو جو فاگرز ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن سپرینکلر کا استعمال لازمی ہے تو سپرینکلر جو ہے لگے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چل رہے ہیں جس جامور کو گرمی لگتی ہے وہ یہاں پہ سپرینکلر کے نیچے آجاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے ابھی میں چونکہ یہاں پہ شیڈ کے بیچ میں کھڑا ہوں تو میری وجہ سے جامور ذرا دور نکل گئے ہیں درکی وجہ سے ادرباہ یہ جامور جو ہیں کچھ سپرینکلر کے نیچے کھڑے تھے اور کچھ جامور یہاں پہ بانکر میں بیٹھے ہوئے تھے نمبر دو جو پنکے ہیں یہ پنکے جو لگائے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھا دیں سامنے یہ پنکے دیکھیں نہیں یہ پورے شیڈ میں پوری لائن پہ پنکے لگے ہوئے ہیں اور دو چار اور چھے پنکے لگے ہوئے ہیں ویسے پنکے کی تھرو پچاس ہوت ہے لیکن یہاں پہ پنکے لگائے گئے ہیں یہ چالیس فٹ کے فاصلے پہ لگائے گئے ہیں اور دونوں اطراب پہ ادھر لیائیں ڈاٹ سپ بانکر کے دونوں اطراب پہ یہ پنکے کور کر رہے ہیں جو جامور یہاں بیٹھا ہے اس کو بھی کور دے رہے ہیں جامور پرلی سائٹ پہ بیٹھا ہے اس کو بھی پروپر کور دے رہے ہیں اچھا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈ جب بنایا جاتا ہے آپ تمام لوگ جنہوں نے شیڈ بنا لی ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے یا وہ لوگ جو شیڈ بنوانا چاہتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے یہ صاحب نے شیڈ لگی ہوئی ہے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ یہ جب سے اوپر سے ایسے بند کیا ہوا ہے تو ہوتا یہ ہے جب شیڈ بنوائے جاتے ہیں تو اس شیڈ کا خرچہ وہ شیڈ میں شامل نہیں کرتے اور نہ ہی فارمر کو بتایا جاتا ہے کہ اس شیڈ کی امپورٹنس کیا ہے ابھی یہ فارمر بنایا جا چکا تھا جیسے باقی فارمر بنتے ہیں یہاں پہ شیڈ نہیں تھی تو یہ میں نے یہاں پہ فارمر پہ شیڈ لگوائی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ وہ اس نکر پہ آ رہی ہے ابھی دھوپ کم بھی ہو گئی ہے اس نکر پہ دھوپ آ رہی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس وقت چار بجے کا ٹائم ہے تو دھوپ یہاں پہ اس پلر تک آ جاتی تھی اور جب سورج غروب ہوتا نا شیڈ کے سیونٹی بائی پرسنٹ اسے میں دھوپ یہاں پہ آ جاتی تھی تو یہ یہاں پہ شیڈ لگوائی ہے اسی طرح وہ جو ایسٹ کارنر ہے وہاں پہ بھی ایسی شیڈ لگے گی تب یہ شیڈ مکمل ہو جائے گا جب آپ لوگوں نے شیڈ بنوانا ہے تو آپ نے ایسٹ اور ویسٹ کارنر جو ہے ایسٹ اور ویسٹ اینڈ جو ہے یہاں پہ یہ شیڈ لازمی لگوانی ہے ایدر وائز آپ کے جامور گرمی کریں گے اس کی آپ کو ایک چیتا مثال دیتا ہوں کہ پہلے جب تک یہ شیٹ نہیں لگی ہوئی تھی تو دوپہر کے ٹائم سارے جامور یہاں پہ کھڑے رہتے تھے فیڈنگ ٹیبل کے پاس شاور کے نیچے اب میں یہاں پہ اس کو شیڈ میں تقریبا پچھلے ڈائی کے انٹے سے بیٹھا نوٹ کر رہا ہوں ایٹی پرسنٹ جامور جو ہے وہ بانکر کے اندر بیٹھ گئے تھے تو پہر تین بجے اور ابھی میں آپ سے ویڈیو ریکارڈ کرنے آیا تو مجھے دیکھ کے یہ اٹھ گئے ہیں اور پہلے یہ اتارا کہ اس نکر پہ کوئی بھی جامور نہیں بیٹھتا تھا کیونکہ دوپ یہاں تک اندر آئی ہوتی تھی ابھی آپ دیکھیں اس نکر پہ بھی کھڑلی کے پاس بھی جامور بیٹھا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوپ اس لحاظ سے اندر نہیں آ رہی تو اور میں آپ کو کلیریٹی سے بتاتا ہوں کہ بہت فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو گرمی کا اچھا ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بانکر کے اندر دیکھیں یہ بھال ڈلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھال جو ہے یہ میرے پاؤں کو ہلکی سی گرم لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ ریت کا استعمال کریں ریت جو ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تھنڈی رہتی ہے اور اس کو یہ پھاولے چل رہے ہیں پھنکے چل رہے ہیں تو ریت گرم نہیں ہوگی یہ جو بھال ہے یا گسو ہے یہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو کوشش کریں میں یہاں پہ چینج کروانے جا رہا ہوں ہیتر جگہ پہ بھال کی جگہ پہ ریت رکھیں تاکہ جامور جو ہے وہ تھوڑے سے کمفرٹیبر رہے ہیں تھنڈا محسوس کریں پانی کی فسیلٹی جو ہے جامور کی چوبیس گھنٹے اور نیچے یہ جس ٹائم جامور کا دل کریں وہ پانی پیئے اور کوشش کریں کہ تازہ پانی جو ہے وہ پینے کے لیے آنیمل کے پاس ہر وقت آویلیبل ہونا چاہیے تو یہ بہتر ہے یہ دیکھیں ساپ پینے کا پانی جو یہاں پہ آویلیبل ہے اور اسی طرح یہ جامور یہاں پہ پہلے کبھی بیٹھا نہیں کرتے تھے ابھی یہ جامور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں بالکل شیڈ کے اس کورنر پہ آگیا ہوں یہاں پہ بھی ایک ہلکا سا دارکنس کا احساس ہے ورنہ پہلے یہ اتر ہے کہ ہماری یہاں کے چندیایا کرتی نہیں شیڈ کے اندر اور ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ شیڈ کا یہ جو آپ یہ کورنر دیکھ رہے ہیں اتر لے آئیں ڈاٹ ساپ یہ جو ہائٹ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں شیڈ کی جو ٹاپ ہائٹ ہے یہ تھائٹی فائی فیٹ ہے جی اور جو لوہ سائٹ ہے یہ والی اس جگہ سے یہ جو کورنر آپ دیکھ رہے ہیں اس فرس سے اس فرس سے یہ جو جھت کا لیول ہے یہ آپ کا میکسیمم تیرہ فوٹو نہ چاہیے اس سے اوپر نہ لے کے جائیں ہم نے کچھ شیڈ سے دیکھے ہیں جہاں پہ یہ لیول سترہ فوٹ تک لے جاتے ہیں جب آپ اس لیول کو سترہ فوٹ تک لے جاتے ہیں تو اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیڈ کے اندر دھوب زیادہ آتی ہے روشنی زیادہ آتی ہے اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بارش پڑتی ہے تو یہ والے بنکر جو ہیں اس میں پانی کر جاتا ہے ابھی ایک اور کام آپ نے کرنا ہے جو میں ان سے بھی کرواؤں گا یہ شیڈ یہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے آپ نے جب بھی شیڈ بنانا ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے چھت کو آگے آپ نے پانچ فوٹ بڑھا دیں جب شیڈ کی شیڈ کو پانچ فوٹ آگے بڑھا دیں گے تو یہ جو دھوب تھوڑی بہت بھی اندر آتی ہے اس شیڈ میں پرلی سائٹ سے آتی ہے تو یہ دھوب بھی اندر نہیں آئے گی اور بارش کے موسم میں آپ کا یہ بنکر جو ہیں یہ بھی آپ کے خراب نہیں ہوگے تو اس وقت میں شیڈ میں پھر رہا ہوں باہر کا ٹمپریچر ہے جی سنتالیس ڈگری سیلسیس اور اس جگہ پہ شیڈ کے انڈ والے کارنر پہ جہاں پہ پانکوں سے پروش سے دور ہوں تو یہ چھتی سے شریعہ پانچ پہ یہ ٹمپریچر ہے اور تیس کی اس کی ہمیڈیٹی ہے تھوڑا سا میں اور پانکے کے پاس لے جاؤں گا تو امید ہے یہ کوئی تھرٹی فور سے تھرٹی فائر کے پاس آجے گا لیکن میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو مزید ہم اس کو کنٹرول کریں فرق ہے وہ گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ کا ہے میں نہا کے شیڈ کے اندر آیا ہوں تو مجھے ایک بڑا واضح فرق محسوس ہوا ہے اندر آجے تو جیسے آپ شیڈ کے اندر آجیں گے مزید اندر چلتے آئیں گے ٹمپریچر تھوڑا سا اور نیچے آتا جائے گا تو یہ دیوائس بڑی سستی سی ہے یہ آپ مارکٹ سے لے لیں اس میں ٹمپریچر بھی بتاتا ہے ہمیڈیٹی بھی بتاتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جاموروں کا شیڈ کا ٹمپریچر کتنا چل رہا ہے تو ویسے بھی جاموروں کو دیکھیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جامور کانفرٹیبل ہے یا نہیں ہے جامور کا انٹیک پورا ہے یا نہیں ہے تو اس چیز پہ ضرورت ہے کہ آپ اس چیز پہ جو ہے اپنا کام رکھیں کچھ فارم پہ ایک نئی روٹین دیکھنے میں آئی ہے نشاہ ٹیری فارم پہ میرے دوست ہیں وہ میں نے دیکھا کہ اندر نے شیڈ کے یہ کورنر جو ہے یہ والا حصہ اور شیڈ کا وہ پرلا سامنے والا حصہ وہاں پہ انہوں نے سیبے کی بوریاں لگا دی ہیں سیبے کے بوریوں کے پردے منہ آکے وہ توڑوں توڑ سیبے کی بوریوں کے پردے لٹکا دی ہیں میں تصویر شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر کار دیں اور اس کے اوپر انہوں نے پانی کا پائپ چلا دی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بورا گیلا رہتا ہے اور ہوا تھوڑی تھنڈی ہو کے آتی ہے تو یہ بھی ایک سٹریٹیجی ہے جو آپ ایڈاوٹ کر سکتے ہیں فیلحال کے لئے ہم یہاں پہ وہ پرلا سائیڈ جو ہے شت کا جو شیٹ ہے اس کو بند کروائیں گے یہاں پہ ریت رکھوائیں گے تو امید ہے کہ اس کو ہم فردر جو ہے جاموروں میں گرمی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ابھی چونکہ باہر کا ٹیمپریٹر بہت زیادہ ہے تو تقریباً کوئی گیارہ ڈگری کا فرق ہمارا باہر سے اندر کا ہے کوشش ہماری یہ ہے کہ اس کو فردر دو اٹن ڈگری جو ہے ہم کم کر لیں کوئی باقی ڈائٹ کے حوالے سے ایک بڑی لمبی ڈسکیشن ہے کہ آپ گرمی کو کینسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جامور کا ڈرائی میٹرینٹے کم نہ ہو تاکہ جامور کا دودھ کم نہ ہو تو یہ کچھ ہاؤزنگ کے حوالے سے کچھ چیزے باتیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں گرمیوں کو انجوائے کریں جامور کو کمفیٹیبل کریں آجتے کے لئے اتنے اپنا خیار رکھیں دعا میں ہی آ رکھیں پانچ وقت کی نمازہ دار کریں السلام علیکم